نمسکار مدگلو بیہار کے مجفر پر سے ایسا کانگ سامنے آئے جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہاں نوکری کا جھاسا دے کر قریب دو سو لڑکیوں کے ساتھ یون سو سڑ اور تمام کی دے ہوئی پیسہ کسی کو نہیں دیا گیا کیول بتایا گیا آپ کو بیس یاد پانسو میں ہوسٹل ملے گا اور آپ کو دوسرے کو جڑنا ہے پندرہ ہزار پانسو تنخاں ملے گی بیروجگاری کے اس دور میں روجگار کے لیے لوگ آتے ہیں اس کہانی میں آپ کے لیے سبق بھی ہے آپ ستک رہیے کس طریقے سے یہ نوکری کے نام پر یا ان چیزوں کے لالچ کے نام پر جال فسا کر بیروجگاروں کو ملے لگ بھگ دس لڑکی آ رہتی تھی پھر پانچھے دن بعد سے مجھے ایک سیڈر اناب کے کوئی جگہ تھا وہاں پر لے جانا لے جایا گیا وہاں پر لگ بھگ مطلب پہت سارے لوگ تھا پانسو سے ہجار لوگ وہاں پر تھا اور وہاں پر یہ ہی بتایا جا رہا تھا کہ کیوٹ فار مطلب کال کوئی سے کیا جاتا ہے فراڈ کال کرنے کے لیے سکھایا جاتا تھا سرگڑوں بیہار کے مجھے پھر پور میں ڈیوی آر چھٹ فنڈ کن یعنی اہی آر پور تھانہ چھت کی بابری میں ایک فرجی نیٹ ورکنگ کمپنی میں لڑکیوں کو نوکری کا جھاسا دیکھ کر دیو ان سوسل کا ماملہ ٹول پکڑتا جا رہا ہے اس ماملے میں تھانے میں کیس درج کرنے کے بعد پولیس نے آروپی کو یوپی کے گورک پور سے چھاپے ماری کے بعد گرفتار کر لیا ہے اس گھٹنا سے جوڑے مارپیٹ کے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں جس میں دکھنے والی پیڑتوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو بھی وائرل ہیں جس میں پیڑت آپ نے درد کو بیعا کر رہی ہے لڑکیوں کو مارکٹنگ کمپنی میں نوکری کا جھاسا دینے کے بعد ان سے انیتکار اور تمام چیزیں کر آئی جاتی تھی جب رینڈر دھمکی کے بعد نوکری کے بعد بلٹوں سے پٹائی اور تلک شن کو گورک پور سے گرفتار کیا گیا ہے جو اپنے آپ کو اس کا سی ای ای او یعنی ماسٹر مائنڈ کہتا ہے نرک لوگ اسے کہہ سکتے ہیں ماسٹر مائنڈ خود کمپنی کا سی ایم ڈی ہے نوکری کا جھاسا دے کر لڑکیوں کو ایک دو نہیں سیکڑوں کی سنکھیا آروپی بلاتا ہے اس کے بعد کئی چیزیں سادی کے بعد ایورسن علیام اور تمام ماملے لگ رہے ہیں ایک سب میں کہیں تو تیلک سنگھ مجفر پولی پولیس کے ہاتھے گورک پور سے چڑھا ہے پھر حال پیڑیتہ نے بتایا ہے فیس بک کے مادیم سے پہلے ہرے رام سر سے دوستی ہوئی اس کے بعد میسنجر پر چائٹ ہوئی یعنی ان کا یہ پتانے کا نجریہ ہے انہوں نے نوکری کا پرلوبھن دیا اور لڑکیوں کو بلالیا آروپی کے ہاجیپور میں چلنے والی ڈی وی آر کمپنی میں ڈاکومنٹ اور بیس ہزار پانسو روپے لے کر بلائیا گیا موسی سے کرد لے کر لڑکی آئی اور ہاجیپور میں رامہ سی چوک کے نکٹ کمپنی میں جوائنی کرتی ہے اس کے بعد کھیلا شروع ہوتا ہے وہاں کام کے بجائے انہیں سائیکولوجی پڑھائے جانے لگا اور لوگوں کو کیسے کنوینس کرنے ہے اسے سکھایا جاتا ہے اور نوکری کے نام پر لوگوں کو جوڑنے کا طریقہ سکھایا جانا اور فیک کال کرنا سکھایا جاتا ہے پیڑیتا نے بتایا کہ اس نے بھی اپنے مادہم سے لالت میا کرے کس لوگوں کو جوڑا ہے جنہوں نے کمپنی میں 25,500 روپے دیئے اور اس کام کے بدلے کسی کو سردی نہیں ملتی تھی بس کہا جاتا تھا کہ 15,500 روپے مہینہ ملے گا وہیں جو لڑکیاں نہیں جوڑ پاتی تھی لڑکیاں ان کے ساتھ یہی بلتوالی مہارپیٹ اور تمام چیزیں کہی جاتی ہیں جات کے گرد میں بہت کچھ ہے پیڑیتا نے بتایا کہ سب سے آدھا حادیپور کی لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے سب سے آدھا سو سر وہیں ہوتا تھا ان جنلوں میں بھی کمپنیاں چل رہی ہیں جس میں ساتھ آٹھ سو لڑکا اور لڑکیاں جوڑے ہوئے ہیں پیڑیتا نے بتایا ہے وہ 2021 میں ہی جوڑی تھے لیکن آج تک ایک بار بھی اسے سیلری نہیں ملی بس پیٹ کر اور انہ طریقوں سے سب کو ڈڑا کر رکھا جاتا تھا اگر کوئی جوڑنا چاہے تو جلدی چھوڑ نہیں پاتا تھا یعنی چاروں طرف سے دماؤ حالانکہ ان لڑکیوں کے چنگل سے نکلنے کی بھی کہانی روچک ہے بتائیں گے کیسے ڈی وی آر مارکننگ کمپنی کے پاپیوں نے لوگوں کو اپنے نیٹورکنگ کے جال میں فتایا یہ ایک کمپنی نہیں ہے دیس پھر میں ایسے سیکو کمپنیاں چل رہی ہوں گی اور نوکری کے نام پر دی رجگاروں کو تھگے جانے کا یا تھگی کا دھندہ بھی جاری ہوگا بس آپ کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ایسے بہت سے پیڑیت ہوں گے ہم نے لڑکنو انہو بارہ بن کی تمام جگہ پر سمجھا لیکن یہ پہلا ہے جہاں یوتیوں کے یون سوسل کا ماملہ آیا ہے ایک پیڑیتہ کے بیان کے مطابق نو جون کو اہیار پر تھانے میں پھائیار درچ کرائی گئی تھی جس میں نویڈا نیوازی ملیش چنہا پوروی چمپارڑ کے بیلا نیوازی اینمون انساری شیوان کے بشنپور نیوازی تلک کمار سنگھ پونیا کے بڑا رہوا نیوازی احمد رجہ حاجیپور کے رانچننگر نیوازی بیجے کو سواہا شیوان کے شیمڈی نیوازی کنہیہ کو سواہا میدانیا نیوازی ہردہ سنگھ گوپال گند کے لود نیوازی ہرے رام کوار اور سپول میں محمد ارفان کو نامجد آروپی بنایا گیا ہے یہ ماسٹر مائن چہروں کے ہیں نوکری کے بعد جنگی نلکیوں کی نرک بنا دی جاتی تھی درج فائیار میں دھوکہ دڑی دھمکی شریریق سوسر سہیت کئی گمبھیر دھاراؤں میں کیس درج کیا گیا ہے چھان بین کر اسے انجام تک پہنچانے کی جرورت ہے ایسا ایٹیز ٹیم کی جاج کرے گی منگلوار سے کاروائی شروع ہوئی ہے مکہ آروپی تلک کمار سنگھ کو گورک فور سے گریفتار کیا گیا ہے وہیں فرار چل رہے انے آروپیوں کی گریفتاری کو لے کر چھاپے ماری کی خبر ہے لیکن ایسے کانڈ انجام کیوں دیے جاتے تھے کلکی ملی بھگستی اور کس کی صحیح میں حاصل تھی خود کو سیمڈی کہنے والا تلک گریفتار ہونے کے بعد پورے ماملے کو لے کر سٹی ایس پی آو دھیز ڈچھٹ نے بتایا کہ نیٹ ورک مارکٹنگ کے لوگوں کو ایک لڑکی نے اس ماملے میں گمبیر آروپ لگایا تھا جس کے بعد پولیس کی بسے اس ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے ایک آروپی تلک کمار سنگھ کو یو پی کے گورکپور سے گریفتار کیا ہے باقیوں کی گریفتاری کو لے کر چھاپے ماری جاری ہیں کیا ہے یون سوسل کی بات اور تمام کئی انگل سے ہے پیڈتا کی میڈیکل جاج کی جا رہی اس کے بعد انس پر بھی لگام کسا جائے گا لیکن سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے بیہار کے الگ الگ جگہ پر یا دیش کے الگ الگ حصوں میں ایسی کمپنیاں پنپتی ہی کیوں ہیں کیوں اس طریقے کی لوگوں کو پرطہم درشتی پکڑا نہیں جاتا خوفیہ تند کی خیلیر ہے یا ستھانی چھتر کے سرچھابلوں کی یا پھر یہاں پر بھی اوچے سے اوپر سے نیچے تک ڈال میں ہی سب کالا نہیں ملی بھگت کی ڈال ہی کالی ہے پورے ماملے کی نسبت جاج کرا کر پیڑتوں کو کنیائے کی جرورت ہے ایسے تھگ مافیا اور اپنے آپ کو بہت کچھ لگانے والوں پر کاروائی کی بہت ضرورت ہے گریبوں کو یا یوں کہیں لڑکیوں کو یا لڑکوں کو نوکری کے نام پر تھگنے والے ان کا سوشل کرنے والے بندک بنانے والے ایسے گروہوں پر کٹھور کاروائی کی جرورت ہے تاکہ بھوشی میں ایسی لالچی اس خسنے کی وجہ بنتے ہیں پچاس سے بہن لوگوں کو بلا گی تو تمہارا یہاں سیلری پچاس آزار ہو جائے گا ہم بلے بلانے کا مطلب ہم کہاں سے بلیں گے پچاس سے بہن لوگ تو میرے فون میں جتنا کانٹیکٹ تھا اس کو ایک لیسٹ ٹائپ میں بنوایا گیا ہر ایک چیز اور میرے کانٹیکٹ سے لکھوائیا گیا پھر اسی میں سے وہ لوگ مار مار کے جبردستی کال کرنے اسٹارٹ کروایا لوگ اور مجھے بھی پیسہ کا منا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فراد کنپنی ہے تب تک مجھے کچھ پتا نہیں تھا پھر ہمیں بلانا اسٹارٹ کیا کب سے کمی باؤن لوگوں کو بلائے اس کے بعد تب تک مطلب یہ جو دلک سنگ تھا یہ پرشنلی رون پہ آنے لگا پرشنلی رون پہ آنے لگا بات چیت کرنے لگا اموشنلی کرنے لگا پھر پیدا میرے ساتھ فیزیکل ریلیشنشپ میں آنا وہ سٹارٹ کیا شادی کی جہاں سا بہت دیا پھر اس کے بات تب تک یہاں پہ مجفر بکڑی میں ریٹ پڑا آج انیس پاس ہزار تیس کو ریٹ پڑا اس کے بعد پھر یہاں سے مجھے ڈائریکٹ لے گیا حاجی پور وہاں پہ آفیس میں حاجی پور آفیس میں میرا تلک سنگ ساتھ جبر